بھی آپ کے مادیم سے ہمیں دیکھ رہے ہیں ساروں کو میری طرف سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھئے ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان بزرگ ہمارے رہبر ہمارے ساتھ ہیں اور آج ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ ایک چھوٹی سی میٹنگ کر کے میرے کیا ایڈیاز ہیں یا ان کے پاس ہیں وہی آپس میں شیئر کرنے جا رہے تھے اور یہی جو مدہ اور مقصد تھا تو آپ کے سامنے سامنے ساری چیز رہی میرے ساتھ ہمارے ڈاکٹر شے گولام رسول صاحب ہیں اور ڈاکٹر زائد پرواز چودری صاحب بھی ہیں اور ہمارے پورے نوجوان بزرگ سارے آپ اردگرد میں دیکھ رہے ہیں تو یہ سارے یہاں پہ آئے تھے اور ہمارا جو مدہ اور مقصد یہ تھا کہ ایک تو آپ نے لوگوں کے بیچ بات رکھیں جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کی سرگرمیاں باگ دوڑ لگی ہوئی ہے تو ہم نے بھی مناسب سمجھا کہ یہ جو ہمارے بزرگ لوگ ہیں یا نوجوان لوگ ہیں تو انہوں نے بڑا بروسہ کر کے مجھ پہ بروسہ کیا اور پہلے والے الیکشن میں بھی مجھے چنا تھا تو میں نے اور ایک اس ٹائم میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ جہاں بھی جائیں گے جو بھی کریں گے کوئی پارٹی نہیں کوئی کچھ نہیں منڈیٹ لوگوں کا ہوتا ہے میرے پاس منڈیٹ آپ کا تھا اور وہی چیز میں نے آج مناسب سمجھ کے میں نے یہاں پہ ایک چھوٹی میٹنگ بلائی تھی اور میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آگے والا قدم جو ہے تو ہم ان سے اس بارے میں مشہورہ کریں پوچھیں کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے فائنلی میسیج یہی ہے کہ آج سارے لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے تھے بڑے دنوں سے اور میں بھی بڑا اس چیز کو لے کے پریشان تھا کہ ہر کوئی مجھے یہ سوال پوچھتا تھا کہ چاہے پوری کفارہ کونسیدنسی کی اگر ہم بات کریں تو جگہ جگہ سے فون آ رہے تھے کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ الیکشن کنٹسٹ کرنے جا رہے ہو یا نہیں جا رہے ہو تو آپ کے مہدیم سے ایک چیز ہم کلیر کرنے جا رہے ہیں کہ ہمارے عوام جو آپ ہمارے ادگر دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ سے ان کی دعا سے انشاءاللہ ہم آپ کے شانہ بشانہ ہیں آنے والا جو الیکشن ہوگا تو اگر زندگی نے ساتھ دیا زندگی رہی تو انشاءاللہ ہم ضرور اس میں یہ کنٹسٹ کریں گے کیونکہ ہمارے لوگوں کی دعا ہے ہمارے عام لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں تو ہم نے کوئی بھی کسی چیز کی دکت نہیں ہے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو انشاءاللہ آج جی آپ کے مہدیم سے ہم کلیر کر دیتے ہیں کہ آنے والا جو اسمبلی کا الیکشن ہوگا انشاءاللہ ہم کو پڑا کنٹسٹ کریں گے پہلے بھی کہتا کہ میرے پاس میرے لوگوں کا منڈیٹ ہے جب لوگوں نے منڈیٹ دیا تھا تو پارٹیوں کا گھر کا ووٹ نہیں ہوتا کوئی بھی پارٹی ہو اس کے پاس ووٹ ہمارے لوگوں کا ہوتا ہے منڈیٹ ہمارے لوگوں کا ہوتا ہے ابھی تک میں آزاد ہوں تو آج میں نے لوگوں سے یہ مشورہ کیا بھی میں نے یہ کوئی ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ پارٹی میں جاتے ہیں یا آزاد لڑتے ہیں لیکن مدہ اور مقصد یہ ہے کہ الیکشن لڑنا ہے جس طریقے سے آگے بھی ہم لوگوں سے ملتے رہیں گے بات کرتے رہیں گے جو صلاح یہ دیں گے انشاءاللہ وہ لے کے ہم الیکشن کنٹیسٹ کریں گے ہم نے کہی کہ میرا یہی مقصد ہے آج یہاں پہ ہم نے شروعات کری انشاءاللہ آگے بھی ہمیں لوگ بلا رہے تھے آپ یہاں پہ آئیے بات کریں گے پروگرام کریں گے میں نے کہا نہیں پہلے ہم اپنے گھر والوں کو بلاتے ہیں یہ سارے لوگ میرا گھر ہیں ہمارا کلاروس کا یہ میں نے ایک ایک دو دو جوہاں سے بھی ان لوگوں کو کہا تھا کہ آپ آئیے آپ ہمارے گھر کے فیملی ممبر ہیں آپ سے مشورہ کر کے انشاءاللہ آج ہم نے یہاں پہ اثر و تصنیم نہیں لکھ سکتو یا نبی آپ کی تازیم نہیں لکھ سکتو ہو اگر سب سمندر بھی نچوڑو راحت تھارانا کی ایک میم نہیں لکھ سکتو فقط اور جگہ فرمائیں کہ حد شہور حد مفائم لکھ چھوڑے دنیا نے تخت و تاج زر و سیم لکھ چھوڑے لکھنا تو کائنات کی تخلیق کو سبب میں لرزدہ تھا سنگ بس میم لکھ چھوڑے تو بارحال ہوں گوجری مدھاری سماتا کی نظر چند اشار کروں گا اگر مائک نے میرے ساتھ دی تو مدینہ بلالیوں خدارہ محمد دویالم قوالی پیارہ محمد مدینہ بلالیوں خدارہ محمد دویالم طوالی